مرحیم شروعہ جتنے بھی competitive exams ہوتے ہیں اس میں اس type کے questions must آتے ہیں اس work problem منہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ if A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 15 days how long will it take how long will it take both of them work together so viewers most of the time اس type کے questions آ جاتے ہیں کہ اگر A اتنے ٹائم میں ایک کام کر رہا ہے اور سپوز پرسن بھی اتنے ٹائم میں سو اگر وہ لوگ اکھٹے کام کرے تو ان کو کتنا ٹائم لگے گا یا پھر اکثر اس ٹائپ کی questions بھی آ جاتے ہیں کہ together دو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اس کام میں اتنا وقت لگ رہا ہے اور سپوز اے five days میں کر رہا ہے تو بتائی بھی کتنے days میں کرے گا سو اس ٹائپ آف questions کو دیکھے آپ نے confuse نہیں ہونا بس آپ نے یہ simple سا formula use کرنا ہے formula میں کیا ہے one over t is equal to one over t1 plus one over t2 سپوز اب دو لوگ ہیں اور آپ سے پوچھا گیا ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ a جو ہے وہ 10 days میں کر رہا ہے سو ہم یہاں t1 کی value put کر لیں گے 10 اسی طرح آپ سے کہا گیا ہے b جو ہے وہ 15 days میں کر رہا ہے تو t2 کی value آپ کے پاس آئے گی 15 اور پھر ان کو plus کر کے یہ جو together والا word ہے یہ show کر رہا ہے one over t مطلب کہ total time so total time اس فورمولے میں equal کس کے ہے جو time t1 لے رہا ہے person 1 لے رہا ہے plus جو time person 2 لے رہا ہے so viewers questions اس طرح کبھی آ سکتا ہے کہ آپ کو together جو value ہے a اور b together لی ایک کام کر رہے ہیں suppose 20 days میں so اس value میں اس case میں آپ کو یہ والی value given ہے یہ والی value جو ہوتی ہے یہ یہاں together والے term کو show کرتے ہیں اور یہ plus t1 اور یہ t2 یہ جو جو الگ ہمیں values given ہوتی ہے اس case میں a اور b given ہے so یہاں پر آپ نے وہ والی values ڈال دینے یہ solve کرتے ہیں اب ہم سے ہمیں given کیا ہے ہمیں given ہے کہ a جو ہے وہ 10 days میں کام کر رہا ہے اس لئے یہاں t1 جو ہمارے پاس آئے گا وہ آ جائے گا 10 اور جو b ہے وہ 15 days میں کام کر رہا ہے تو اس لئے t2 ہمارے پاس آ جائے گا 15 and total جو time ہے together اگر وہ دونوں اکھٹے کام کریں وہ express ہوتا ہے 1 over t سے so اب آپ ان کو simply solve کریں lcm لیں اور اس سے جو answer آئے گا ہمارے پاس that will be total time required for both of them to work together lcm لینے کے بعد ہمارے پاس value آتی ہے 30 اب lcm کے لئے ہم کیا کرتے ہیں 10 کی value 10 کا table آپ دیکھیں گے کہ اس میں 30 کہاں پر آتا ہے تو ہم جانتے ہیں 10 3 is a 30 so 3 جو value ہے وہ multiply ہوگی اوپر والے term سے بیچ میں plus ہے plus لگے گا اب ہم دیکھیں گے 15 table میں 30 کہاں سے آتا ہے تو ہم جانتے ہیں 15 2 is a 30 ہوتا ہے تو اب 2 جو ہے وہ multiply ہوگا اوپر والے term سے that is 1 سو ہمارے پاس 1 over t کی جو value آتی ہے وہ آئے گی یہ ہو جائے گا 3 plus 2 divided by 30 سو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 5 divided by 30 اور آپ cutting کریں گے سو 5 6 30 سو جو ہمارے پاس value آئی ہے 1 over t is equal to وہ ہے 1 over 6 سو اس کا مطلب آپ کے پاس options میں اگر option a ہوا 8 option b ہوا 6 option c ہوا 3 so the answer will be 6 چونکہ division میں دونوں 1 is equal to 1 and t is equal to 6 سو ہمارے پاس جو answer ہوگا وہ آ جائے گا 6 سو اس type کے questions کو solve کرنے کے لئے یہ بہت ہی simple سا formula ہے لیکن بہت important ہے آپ کو must یاد ہونا چاہیے دیکھتے ہیں دوسرا جو question ہے میں نے جیسے آپ سے کہا بعض اوقات آپ سے آپ کو یہ value given ہوگی کہ a اور b together اگر کام کرتے ہیں تو ان کو اتنے days لگتے ہیں سو وہ value آپ یہاں پر put کریں اور آپ سے کہا جائے گا کہ اگر a اکیلا کرے تو اس کو اتنا time لگتا ہے تو ویلیو آپ یہاں put کریں اور آپ سے کہا جائے گا b find out کریں سو پھر اس case میں آپ نے one over t2 یہ term find out کرنی ہوگی اسی طرح آپ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ t1 ایک کام کو اتنے days میں کر رہا ہے suppose t1 ایک کام کو two days میں کر رہا ہم یہاں پر ایک اور term بھی لگا سکتے ہیں ہم اپنے question कی requirement کو دیکھیں گے اگر ہمیں ایک اور term required ہوگی سو ہم یہاں پر plus one divided by t3 b کر سکتے ہیں next question دیکھتے ہیں next question میں a and b both can finish a work in 12 days اب both can finish a work in 12 days ہمیں الگ الگ نہیں given ہمیں دونوں اکھٹے اگر کام کریں تو 12 days میں complete کر سکتے ہیں so اس طرح جو together والا time ہوتا ہے that is the value of this term one hour t اب ہمیں given ہے اس case میں if a can finish the same work in 20 days so t1 کی value بھی given ہے that is 20 then how many days will it take b to finish it alone اور ہمیں b کی value نہیں given so اس case میں اب ہمیں t2 find out کرنا ہوگا وہ formula use ہوگا بس ان terms کو ہم تھوڑا سا شف لنکیل کی کریں کی چونکہ ہمیں جو چیز required ہوگی ہم نے وہ calculate کرنی ہے solve کرتے ہیں formula ہمارے پاس 1 over t is equal to 1 over t1 plus 1 over t2 آپ پہلے اس formula کو سمجھیں اس formula میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے t1 ایک کام کو جتنے time میں کر رہا ہے و value ہم یہاں پر put کریں plus t2 جتنے time میں کر رہا ہے و value ہم یہاں پر put کرتے ہیں اور اس سے ہمارے پاس total time calculate ہو جاتا ہے ان دونوں اگر وہ دونوں اکٹے وہ کام کریں تو اس کی value آ جاتی ہے ہمارے پاس وہ denote ہوتی ہے t سے سو اب ہمیں given ہے a اور b جو ہیں اگر وہ اکٹے کام کرے تو ہمیں ان کو لگنے ہیں 12 days تو اکٹے کام کرنے کی value ہمیں given ہے اس لئے اب ہم یہاں پر کیا put کرنے والے ہیں is t that is 12 چونکہ یہ show کرتا ہے اکٹہ کام کرنے کو سو اور second ہے کہ a جو ہے وہ اس کام کو اکیلا کرے تو اسے 20 دن لگیں گے اس لئے اب یہ t1 جو ہے یہ پر ہم put کرنے والے ہیں 20 اور پلیس آپ کو find out کرنا ہے کہ اگر بھی اکیلا کام کرے تو کتنے دن اس کو لگیں گے سو وہ value ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے اب ہم نے t2 اپنی جگہ پر وے سے ہی لکھ لیا اب ہم کیا کرنے والے ہیں ہم ان کو شفل کریں گے شفل کر کس طرح 1 over 12 ہے یہ value ہے یہ سوال سے a side آئے گی تو یہ minus میں convert ہو جائے minus 1 over 20 and is equal to 1 over t2 دوبارہ سے اس کا lcm لے solve کریں lcm لینے کے بعد ہمارے پاس آئے یہاں سے ہمارے پاس value آئے گی 3 اور this is 1 over t2 so 5 minus 3 اس سے ہمارے پاس value آئے جائے گی 2 divided by 60 is equal to 1 over t2 اور یہ cutting ہوگی جب تو یہ ہو جائے گا 30 so it means t2 کو کتنے days لگیں 30 days so اس طرح سے اگر value آپ نے یہاں پر put کرنی ہے اور باقی جو اگر الگ terms given ہو کہ a نے اتنے دن میں کیا b نے اتنے دن میں کیا س وہ value values آپ یہاں put کریں جو ہمارے پاس جس سے ہمارے پاس together والی timing آ جاتی ہے اس question میں آپ دیکھیں اصد حارس and عمر can بلال can do it in five days and عمر can do it in four days اگر بلال اکیلے کرے تو five دن لگیں گے اگر عمر اکیلے کرے تو four how long would it take asset to اب ہمیں asset کی value find out کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس number of persons کتنے ہیں 3 so اس لئے یہاں ہم ایک اور term add کریں گے that is one divided by t3 تو اس طرح آپ requirement کو دیکھ کے یہ والی terms increase بھی کر سکتے ہیں اب ہمیں question میں جو values given ہے وہ put کرتے ہیں one over t کی ہمیں value given ہے جو together والے ہے that is one so یہاں پر آ آ جائے گا 2 is equal to اور bilal can do it in 5 days so اس لئے یہاں پر آئے گا one over five plus عمر can do it in four days one divided by four plus اور اسد کا ہم نے find out کرنا ہے تو t3 اپنی جگہ پر ایسے ہی آئے گا اب ہم اس کو solve کریں کہ one over two کو اپنی جگہ پر رہنے دیں پہلے آپ اس کا lcm لیں five four تو یہاں سے ہمارے پاس 20 آئے گا اور یہاں سے ہوگا four plus اور یہاں سے ہوگا five and one over three اپنی جگہ پہ ہم لکھیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے five six seven eight nine سو یہ ہو جائے گا nine over twenty plus one over three is equal to one over two اب آپ نے اس کو دوبارہ سے شفل کرنا ہے nine over twenty کو شفٹ کریں سو یہ ہو جائے گا one over two minus nine by twenty is equal to one over three دوبارہ سے lcm لے sclcm ہمارے پاس آئے twenty and two twenty ہوگا minus اور یہاں سے ہمارے پاس one ہوگا تو یہ آجائے گا nine is equal to one over three اب ten میں سے nine سو یہ آجائے گا one over twenty is equal to one over three سو ہمارے پاس t three آجائے is equal to twenty that is the answer سو اس type کے questions اگر آپ کے پاس آتے اور پھر اس میں سے کچھ values آپ کو given ہوں گی اور کچھ آپ کو نہیں given ہوں گی اس type کا formula use کر کے questions کو solve کر نا ہے اس topic سے related کوئی بھی question ہو یا آپ کو کہیں سے کچھ سمجھ نہیں آئے تو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک انٹریسٹن ٹوپک سے لے کے آنگی ابھی کے لئے اجازت خدا حافظ